بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وٹیز ڈیٹا موڈلنگ اور ڈیٹا موڈلنگ کے انگریڈینٹس کون کون سے ہیں سٹرن یہ ایک لانگ کوئیشن ہے اور یہ بڑا امپورٹن لانگ کوئیشن ہے بہت دفعہ ایکزیم کے اندر جو ہے وہ ریپیٹ ہو چکا ہے تو آج ہم بات کریں گے ڈیٹا موڈلنگ کی سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن کے اوپر ہم بات کریں گے اور پھر ہم اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس کے جو اجزاء ہیں ڈیٹا موڈلنگ میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں پھر ہم اس کے اوپر جو سٹوڈنٹ بات کریں گے تو ڈیٹا موڈلنگ کی اگر ہم دیکھیں سٹوڈنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اور ان کی آپس میں جو ایسوسییشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹوڈنٹ موڈل اور یہ موڈل ہیلپ کرتا ہے ہماری یعنی کہ ڈیٹا بیس ڈیزائنر کی جو ڈیٹا بیس سسٹم ڈیویلپ کر رہا ہے تاکہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے ریل ورڈ انوائرمنٹ میں جو کمپلیکسٹیز ہیں جو پچیدگیاں ہیں جو ان کا آپس میں جو کنیکشن ہے اس کو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے سٹوڈنٹ ڈیٹا موڈلنگ کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ڈیفنیشن کے مطابق ڈیٹا موڈلنگ ہم اس پروسس کو کہتے ہیں جس میں ہم ان تمام ڈیٹا آبجیکٹس کو اور ان کے درمیان ریلیشنشپس کو ایڈنٹی فائی کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈیٹا اپنی ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کرنا ہے سٹوڈنٹ ڈیفنیشن کی حد تک تو یہ کچھ چیزیں شاید آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہو لیکن یہاں کچھ باتیں بھی اس نے جیسے کی ہیں ریل ورلڈ آبجیکٹس تو ریل ورلڈ آبجیکٹس سے مراد ہیں جو ہم عام روز عمرہ زندگی میں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں فنیچر کی بات کریں جیسے فنیچر تو ظاہری بات ہمیں پتا ہے فنیچر ہم کس کو کہتے ہیں اور فنیچر میں کون کون سی چیزیں چامل ہیں جیسے ہم اگر پرسن کی بات کریں تو ہمیں پتا ہے پرسن میں جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کے کیا ایٹیبیوٹس ہوتے ہیں اس طرح اگر ہم کسی لوکیشن کی بات کریں کسی جگہ کی بات کریں تو یہ ساری ریل ورلڈ آبجیکٹس کہلاتی ہیں یہ چیزیں سٹوڈنٹ اگر ہم ریل ورلڈ آبجیکٹس جو ہے ان کی بات نہ کریں اور ہم کوئی ڈمی اوبجیکٹس جو ہے ان کو یوز کریں اپنے جو ہے وہ ایسوسییشن کے لیے یا اپنے سسٹم کو ڈراغ کرنے کے لیے تو اس سے موسلی جو ہے وہ کنفیجنز رہتی ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک موڈل ہوتا ہے جیسے نیٹورک کا موڈل ہم نے پڑھا اوپن سسٹم انٹر کنیکشن موڈل جو ہے وہ ہم نے پڑھا او ایس ای موڈل تو اس میں ہم لیڈز کی بات کرتے ہیں اور پھر بار پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لیڈز لوجیکل ہوتی ہیں یہ ایک لوجیکل موڈل ہے تو لیڈز لیڈز کی بات کرنے میں بہت سارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ کنفیوز رہتے ہیں یہ لیڈز پتہ نہیں کیا چیز ہے تو سٹوڈنٹ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ریل ورلڈ اوبجیکٹس کی ہم یہ لیڈز یا ایکس وائی زیڈ کی بات نہیں کرتے بلکہ ریل ورلڈ اوبجیکٹس جن کو ہم جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا جن کو ہم روز مرہ دندی میں جن چیزوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں آسانی سے وہ چیزیں سمجھ بھی آ جاتی ہیں اور ہم ان چیزوں کا آپس میں جو ریلیشنشیپ ہے جو ایسوسییشن ہے اس کو بھی آسانی سے ایڈنٹیفائی کر پاتے ہیں جیسا کہ اگر ہم کہیں گے ایک بک شاپ ہے اور ایک بک ہے تو بک کا بک شاپ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے ظاہری بات ہے بک شاپ جو ہے وہ بکس کو سیل کرتا ہے وہ ڈسپلے کرتا ہے بکس کو بکس جو ہیں وہ آرڈر کرتا ہے تو بک شاپ کا اور بک کا آپس میں کنیکشن آپ کو نظر آتا ہے اسے ایک سٹوڈنٹ ہے اور سبجیکٹس ہے تو سبجیکٹ بھی ایک انٹیٹی ہے سٹوڈنٹ بھی ایک انٹیٹی ہے تو کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشنشیپ ہے ظاہری بات ہے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ سبجیکٹس پڑھتے ہیں سبجیکٹس میں آگے پھر ڈویجن ہو سکتی ہے انگلیش ہے میتھ ہے لیکن ساری یہ سبجیکٹس ہیں اور سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک پرسن ہے تو یہ سب جو ہیں یہ جتنی چیزیں جو ہمارے روز مرہ دنگی میں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھتا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں آسانی سے انڈرسٹینڈ بھی کر لیتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہمارے ریال ورلڈ آبجیکٹس ہیں جب ہم ایک ڈیٹا بیس سسٹم بنانے جا رہے ہیں اور اس ڈیٹا بیس کے اندر ہم نے ڈیٹا کو سٹور کرنا ہے اور وہ ڈیٹا کسی نہ کسی آبجیکٹ کے بارے میں ہوگا تو اگر سٹوڈنٹ ہم ان آبجیکٹس کو پہلے اڈنٹیفائی کر لیں اور ان کے ریلیشنشپ جو ہیں ان کو اڈنٹیفائی کر لیں ان کے آپس میں اسوسییشن ہے اس کو ڈرا کر لیں اس کو سمجھ لیں تو آگے ہمارا جو فردر پروسس ہوتا ہے ڈیٹا بیس ڈیویلمنٹ کا یا اس کو جو فیزیکلی ڈیزائن کرنے کا وہ ہمارا آسان ہو جاتا ہے ڈیٹا ماللنگ جو پروسس ہے اس میں آپ نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو ڈیٹا بیس سسٹم کا پروجیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ نے بھئی یہ ڈیٹا بیس سسٹم جو ہے وہ ہمارے کالج کا سکول کا ہماری انڈسٹری کا جو ہے وہ بزنس کے لیے آپ نے تیار کرنا ہے سٹوڈنٹ تو پھر آپ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ اس سسٹم کے اندر وہ تمام ڈیٹا اوبجیکٹس وہ تمام انٹیٹیز جو ہیں وہ ان کو اڈنٹیفائی کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ سسٹم چاہتا ہے کہ ڈیٹا ڈیٹا بیس کے اندر سٹور کیا جائے اور پھر نہ صرف ان اوبجیکٹس کو اڈنٹیفائی کرتے ہیں بلکہ ان کا آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے آپس میں کنیکشن کیا ہے اس کو بھی اڈنٹیفائی کرتے ہیں جیسے اگر ہم کہیں کہ ایک ڈیپارٹمنٹ ہے ایک کالج کے اندر اکاؤنٹ کا ڈیپارٹمنٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس اوبجیکٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹ ہے ایک اوبجیکٹ ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے اور ایک اوبجیکٹ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں آپ کو کوئی پراپر ایسوسیشن آپ کو ان کی نظر نہ آئے لیکن ایک اگر اوبجیکٹ ٹیچر ہے اور ایک اوبجیکٹ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہے تو آپ کو ان کے ذریعے میں ایک لوجیکل کنیکشن جو ہے بنتا ہوا ایک منت کی کنیکشن بنتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ٹیچر جو ہیں وہ ٹیچ کرتے ہیں وہ سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو ایک کچھ نہ کچھ کنیکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہاں اگر ہم بات کریں ایک ہمارے پاس ایک ایک اینٹی ہے اوبجیکٹ ہے اور دوسرا ہمارے پاس اوبجیکٹ جو ہے وہ چلان ہے تو اسٹوڈنٹ یہاں بھی ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا اپس میں جو ہے وہ جو ایسوسییشن ہو سکتی ہے ان کا اپس میں ریلیشنشپ ہو سکتا ہے یہ سارے اس طرح کے ڈیٹا اوبجیکٹس کو اور ان کے ایسوسییشن ریلیشنشپ کو فائنڈ اوٹ کرنا ان کو آن پیپر لے کے آنا ان کو آن ڈاکومنٹ لے کے آنا اس ڈاکومنٹ میں لانے میں زیادی بات ہے ہم ڈیفرنٹ قسم کی شیپز ڈرا کریں گے اس کو پراپر جو ڈیٹا ماللنگ کے لیے ڈیفرنٹ ٹولز بھی آج کل اویلیبل ہیں اگر آپ لارڈ سکیل اپلیکیشن جو ہے وہ بنا رہے ہیں تو آپ ای آر سٹوڈیو یوز کر سکتے ہیں آپ اوریکل ایسکویل ڈیٹا ماللر یوز کر سکتے ہیں اور آپ آئی بی ایم ٹول اس طرح کی ڈیٹا ماللنگ کے یوز کر سکتے ہیں تو وہ تو ٹول اویلیبل ہیں اگر آپ ایک لارڈ سکیل اپلیکیشن بنا رہے ہیں تو پھر آپ ان ٹولز کے ذریعے بھی ڈیٹا ماللنگ کر سکتے ہیں الٹی میلی آپ وہ ٹول یوز کریں یا وہ ٹولز نہ یوز کریں آپ اس کنسپٹ کو صرف ابھی سمجھیں کہ ڈیٹا ماللنگ کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ایک سسٹم ڈیٹا بیس سسٹم بنانے جا رہے ہیں ایک ڈیٹا بیس اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں تو آپ نے اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ کن چیزوں کے بارے میں کن اوبجیکس کے بارے میں ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں یہ ڈیٹا بیس کے اندر تو آپ نے ان کو اڈنٹیفائی کرنا ہے آپ نے ان کا ریلیشنشیپ جو ہے وہ اڈنٹیفائی کرنا ہے یہ جو پروسس ہوگا نا اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ماللنگ تو یہ سمجھیں کہ یہ بلکل انیشل جو پروسس ہوتا ہے جس میں آپ کا عام طور کے اوپر جو ہے وہ کہہ لیں کہ پریلیمری انیویسٹیگیشن چال رہی ہوتی ہے اگر آپ کو ایس ڈی ایل سی یاد ہو اگر آپ کو جو ہے وہ انیلسز والا پارٹ یاد ہو تو یہ جب وہ فیزیز چال رہے ہوتے ہیں تو عام طور پر ان فیزیز کے دوران ہی اس طرح کی جو پروسسنگ ہے ڈیٹا ماللنگ جو پروسس ہے جو ہے وہ مکمل عام طور پر کر لیا جاتا ہے بعد میں پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم ڈیٹا پھر ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں فردر جو ہے وہ آگے ڈیویجنز ہو جاتی ہیں جو ہمارے پاس پریلیمری انیویسٹیگیشن ہوتی ہیں انیلسز ہوتا ہے تو اس میں شروع میں اسی پروسسس کو جو ہے وہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے تیہ کیا جاتے ہیں یہ چیزیں تیہ کی جاتی ہیں کہ کون کون سے ڈیٹا اوبجیکٹس ہیں یعنی کہ ڈیٹا موڈلنگ جب ہم کرتے ہیں اس پروسس کے دوران ہم جو ہے وہ کیا کیا چیزیں تیہ کرتے ہیں کن کن چیزوں کو فائنڈ اوٹ کرتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ جیسے ابھی ہم نے بات کی وہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ تین چیزیں ہیں ہم نے ڈیٹا موڈلنگ پروسس کے دوران جو اس سسٹم میں جو انٹیٹیز ہیں یا جو آبجیکٹس ہیں یعنی جن کے بارے میں آپ نے ڈیٹا سٹور کرنا ہے ڈیٹا بیس میں آپ ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ ایک کالج منیمنٹ سسٹم بنا رہے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹ انٹیٹی ہو سکتی ہے ٹیچر انٹیٹی ہو سکتی ہے ڈیپارٹمنٹس ہو سکتی ہیں کاؤنٹ کا ڈیپارٹمنٹ ہو سکتا ہے لائبریری ہو سکتی ہے اس طرح یہ سارے اس طرح کے جو آبجیکٹس جن کے بارے میں ایکزیم ڈیپارٹمنٹ ہو سکتا ہے جو آبجیکٹس کے بارے میں وہ سسٹم چاہتا ہے یعنی آپ سے ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں انفرمیشن سٹور کریں ڈیٹا بیس کے اندر تو وہ آپ نے ایڈنٹیفائی کرنے ہیں وہ سب آبجیکٹس کے لائیں گے دوسرے نمبر کے پر آپ نے ایٹریبیوٹس یعنی ہر انٹیٹی یا ہر آبجیکٹ کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہوگا ایک ایٹریبیوٹ کے ایک سے زیادہ ایٹریبیوٹس بھی ہو سکتا ہے اس طرح کہ ہم سٹوڈنٹ کی بات کریں یعنی کہ اس کی جو اس سے ریلیٹڈ جو خصوصیات ہیں جیسے ایک سٹوڈنٹ کی بات کریں تو سٹوڈنٹ کا رول نمبر ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کی ڈیٹا برت ہو سکتی ہے سٹوڈنٹ کا فون نمبر سٹوڈنٹ کا ڈریس ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کی کلاس ہو سکتی ہے یہ سارے سٹوڈنٹ کے ایٹریبیوٹس ہیں اس طرح اگر ٹیچر کی بات کریں تو ٹیچر کا پیسکیل ہو سکتا ہے ٹیچر کی جو ہے جو ہے جوائننگ ڈیٹ ہو سکتی ہے تو یہ ٹیچر کے ایٹریبیوٹس ہو جائیں گے اس طرح اگر ہم جو ہے وہ سٹاف کی بات کریں تو سٹاف کا جو ہے وہ نیم ان کا نام ان کا ایسی نمبر وہ سٹاف کے ایٹیبیوٹس ہو سکتے ہیں اور یہ ایٹیبیوٹ بھی انیلیسیز کے دوران جو سسٹم آپ سے وہ ڈیٹا بیس ڈیویلپ کروا رہا ہے یہ وہ آپ کے سامنے رکبائر میں رکھیں گے آپ خود سے سٹوڈنٹ یہ تیہ نہیں کریں گے کہ میں نے سٹوڈنٹ کے بارے میں جو ہے وہ یہ ایٹیبیوٹس کو فوکس کرنا ہے یہ بھی آپ انیلیسیز کے دوران یہاں پریلیمر انویسٹگیشن سے آگے جب بڑھیں گے آپ ڈیٹا بیس ڈیزائن کی طرف آپ آ رہے ہوں گے تو وہاں آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھیں گے اس سسٹم سے یعنی سسٹم میں ذاری بات ہے جو بھی وہ سسٹم آپ سے تیار کروا رہا ہے آپ بے شک مینجر سے میٹنگ کرتے ہیں وہاں آپ جو ڈیپارٹمنٹ ہیڈز ہیں ان سے ملتے ہیں یا آپ خود جو ہیں وہ مختلف طریقہ کار جو ہیں وہ جیسے ہم نے پارٹمنٹ کے اندر پڑے کے انیلیسیز میں جو آپ کرتے ہیں کوشنر بانڈ کے یا انٹرویو کر کے وہ سارا جو کچھ بھی ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں سے ایڈنٹی فائب کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے بیٹھ کے یہ تیار کر لیں گے کبھی اگر سٹوڈنٹ ایک انٹیٹی ہے تو بھئی سٹوڈنٹ کا رو لنبر تو ہوگا ہوگا بلکل ہوگا اور سٹوڈنٹ کا سی این ای سی نمبر بھی ہم لازمی لکھیں گے بھئی ہم سٹوڈنٹ کے سی این ای سی کے بغیر جو ہیں وہ پروجیکٹ بنائیں گے نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو سسٹم آپ سے ڈیویلپ کروا رہے ہیں وہ آپ سے جو ہے فرسٹ گو میں آپ سے یہ بات کریں کہ ہمیں بھئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس تو آہ آہ میٹرک میٹرکولیشن تک سٹوڈنٹ ہے یہ سکول ہے ہمارا تو اس میں تو ہمیں سٹوڈنٹ کا سی این ای سی نمبر تو چاہیے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو بیچ میں کیوں جو ہے وہ آہ مینشن کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں یہ آپ ساری خود بیٹھ کے تیع نہیں کریں گے یہ ریکوائرمنٹس نیلسیز کے دوران آپ اکٹھی کریں گے کہ کون سے جو ہیں وہ ایٹیبیوٹس کسی اینٹیٹی کے ہونے چاہیے تو یہ آہ اینٹیٹی اور ایٹیبیوٹس کے ہم بات کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اینٹیٹی اور اس کے اس کی پراپٹیز پراپٹیز بھی کہہ سکتے ہیں اور جو ہیں وہ ایٹیبیوٹ بھی کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹس یہی ایٹیبیوٹ اور یہی پراپٹی یہی ایٹیبیوٹ یا یہی پراپٹی آگے چل کے جب آپ ڈیٹیبیوٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ فیلڈز بن جاتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ابھی لارس ٹیم ڈیٹیبیوٹس ڈیزائن کی بلکہ وہ ڈیٹیبیوٹس یہاں آئی تینک اوپن ہے سٹوڈنٹ یہ ڈیٹیبیوٹس تو یہ جو یہ رول نمبر نیم یہ سٹوڈنٹ یہ ہی ایٹیبیوٹس ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے یہ جب آگے فیزیکل ڈیٹیبیوٹس ایسے ہم ڈیزائن کریں گے تو یہی سٹوڈنٹ جو آپ کے پاس جو آئیٹیبیوٹس ہوں گے جو آپ یہاں ایڈنٹی فائی کریں گے وہ آگے چال کے ڈیٹیبیوٹس دیزائن پروسس کے اندر جو ہے جب آپ فیزیکل ڈیٹیبیوٹس جو ہے وہ آہ بیلڈ کریں گے تو یہی فیلڈز بن جائیں گے یہی کولمز بن جائیں گے اور دیسری جیسے سٹوڈنٹ ڈیٹا ماللنگ میں جو ڈیٹا ماللنگ انگریڈینٹ ہے جو جو ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے ان کا ریلیشنشپ سٹوڈنٹ یہ جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ریلیشنشپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو دو ٹیبلز بنایا تھے یہ ایک بنایا تھا ہم نے سٹوڈنٹ کا اور ایک ہم نے چلان کا ٹیبل بنایا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہم نے جو ہے وہ ریلیشنشپ بھی یہاں کریئٹ کیے تھے یہ ریلیشنشپ ونڈو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگی یہ ریلیشنشپ کریئٹ کی تھے یہ ریلیشنشپ کریئٹ کرنے کی وجہ سے ہی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر ہم یہ ریلیشنشپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو چلان والے ٹیبل کے اندر ہم کوئی بھی رول نمبر ایسا انٹر کر سکتے ہیں جو رول نمبر سٹوڈنٹ والے ٹیبل میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹا ہمارا سارا جو ہے وہ ان کنسسٹنٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو سٹوڈنٹ ایسا نہ ہو تو اس لیے ہم جو ہے وہ ریلیشنشپ جہاں یہاں کرتے ہیں یہی ریلیشنشپ ایک انٹیٹی کا دوسری انٹیٹی کے ساتھ ایک اوبجیٹ کا دوسری اوبجیٹ کے ساتھ یہ ریلیشنشپ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ سٹوڈنٹ آپ یہاں تیع کرتے ہیں ریلیشنشپ میں پہلے انٹیٹیز آپ ایڈنٹی فائی کریں گے پھر آپ ان انٹیٹیز کے جو ہیں وہ ایٹی بیوٹس پراپرٹیز کو ایڈنٹی فائی کریں گے اور پھر آپ ان کے درمیان ان اینٹریز کے درمیان کس اینٹری کا کس اینٹری سے کیا ریلیشنسی بن سکتا ہے وہ تیع کریں گے سورجہ جیسے سے آگے ہم جائیں گے تو آپ کے چیزیں انشاءاللہ زیادہ بہتر ترکے سے جو ہے وہ کلیر ہوتی جائیں گی فیل وقت ہم بائی ڈیافینیشن بات کر رہے ہیں تو آپ آہ ہوفیلی کے چیزوں کو تھوڑا سہ انڈرسٹینڈ کہا رہے ہوگے آہ نیکس ہمارے پاس آگیا جی آہ اینٹری اور ابجیکٹ کی ڈیفنیشن سٹورنٹ یہ ابھی ہم نے بات کیا کہ کوئی بھی چیز جو پارٹیسپیٹ کر رہی ہے آپ کے سسٹم میں وہ انٹیٹی کلاتی ہے سسٹم سے مداز سٹورنٹ وہ سسٹم ہے جو آپ بنانے جا رہے ہیں جس کو ہم پرپوز سسٹم کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے جو آپ کا اولڈ سسٹم چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جو پرپوز سسٹم ہے جو نیا سسٹم آپ بنانے جا رہے ہیں اس میں بہت ساری ایسی انٹیٹیز کو ابھی فیل وقت اگنور کیا جائے جو ہے وہ کہ ان کو ابھی شامل وہ نہ کرنا چاہے اپنے جو ہے وہ نئے سسٹم کے اندر تو اس لئے یہاں سسٹم سے مراز سٹورنٹ پرپوز سسٹم ہی ہوگا تو کوئی بھی چیز جو سسٹم کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے وہ ہمارے لئے انٹیٹی یا جو ہے وہ آبجیکٹ کے لائے گی انٹیٹی جو ہے وہ پرسن ہو ہو سکتا ہے پلیس ہو سکتی ہے کوئی بھی چیز یہاں ہو سکتا ہے تو یہ سب چیزیں انٹیٹی ہیں جن کے بارے میں آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے اور ڈیٹا مینٹین کرنا ہے اپنے ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر یا سسٹم کے اندر جو سسٹم آپ بنا رہے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ اینٹیٹی کی ڈیپ فینیشن ہے اور یہ انٹیٹی کی اگزیمپل نیچے دیئی ہیں فارجیمپل پرسن انٹیٹی ہے جس میں ہوجی ہے تیچر ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہو سکتا ہے پلیئر ہو سکتا ہے پلیس انٹیٹی ہو سکتے جس میں ڈاؤنز ہو سکتے чтоб ہے سٹیز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ object جو ہیں ہماری ہو سکتے ہیںfigure gieس کے ساری چیزیں ہمارے پاس اینٹیٹیز کلاتی ہیں کلاتی ہیں اینٹیٹی اور جہاں ابجیکٹ یہ دونوں ایک ہی چیز ایک ہی جو ہیں چیز کے دو مطلیف نام ہے انٹری کو جب ہم ڈیٹا موڈل تیار کر رہے ہوتے ہیں تو انٹری کو ہم جو ہے وہ ریکٹینگل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ جب آپ آگے ڈائیگرامز بناتے ہیں جب آپ اپنا جو ہے وہ آہ آہ نیلسیس فیز ڈیٹا پیس سسٹم کا جو ہے وہ کنڈکٹ کارے ہوتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے آپ نے جو جو ایڈنٹیفکیشن آپ کر رہے ہیں ڈیٹا موڈلنگ کے اندر تو ان کو آپ نے آن پیپر ڈرا کرنا ہوتا ہے تو ڈرا کرنے میں جیسے فلو چارٹ ہم ڈرا کرتے رہے ہیں آہ سی پروگرامنگ میں تو ہم آہ ڈائیمنٹ سائن یوز کرتے ہیں کنڈیشن کے لیے اور سٹیٹمنٹس کے لیے ہم ریکٹینگل یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اٹی بیوٹ کی جو دوسری دیفنیشن ہے یہ تینوں چیزیں یہی تینوں چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے یہ تینوں چیزیں جو اس نے بتائیں ہمیں یہ انگریڈینٹس ہیں ڈیٹا موڈلنگ کے تو دوسری چیزیں اٹی بیوٹ ہے سوڑنٹ اٹی بیوٹ وہ سوسیت ہے کسی انٹیٹی کی ٹھیک ہے جی جس کے جس جو انفرمیشن ہم نے سٹور کرنی ہے آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر ان کو ہم پروپٹیز بھی کہہ رہے ہیں بہلے ہم بات کر چکے ہیں اٹی بیوٹ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں پروپٹیز بھی کہہ سکتے ہیں ایک انٹیٹی کی جو ہیں وہ بہت سارے اٹی بیوٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ اگر تیچر انٹیٹی ہمارے پاس تو اس کا نام جنڈر لاز ڈگری پوائنمنٹ ڈے پیس کے نیشنالٹی فون نمبر ایٹسیکٹرہ کافی جتنا جتنی ریکوائرمنٹ سسٹم آپ جو ہے وہ جتنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ سسٹم کی ہیں صرف وہی اٹی بیوٹس آپ نے انٹیٹی کے یوز کرنے ہیں باقی آپ نے اپنی طرف سے کوئی اٹی بیوٹ یا پروپٹی ایڈ نہیں کرنی یہی ڈیٹا ماللنگ ہوتی ہے اور یہی نیلسیس فیز ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے سوفٹر ہاؤس کے اندر یا آپ اپنے سسٹم کے اندر ان ہوس بیٹھ کے تو یہ ساری چیزیں خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر آپ ایسا کریں گے آپ وہ ڈیٹا بیس سسٹم ڈیویلپ کر لیتے ہیں آپ جا کے اس کو انپلیمنٹ کر دیتے ہیں اور وہاں جا کے وہ اگر آپ سے یہ کہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں نیشنالٹی جو ہے وہ بیچ میں نہیں چاہیے تھی یہاں ہمیں ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ نہیں چاہیے تھا ہم موبائل نمبر اس کی جگہ ہونا چاہیے یہاں پے اسکیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو اس وقت پھر پرابلم اس لیے زیادہ بڑھ جائے گا کیونکہ آپ کو کافی زیادہ ریورس میں آکے تو چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا اور پھر آپ کا ٹائم جا وہ بھی کافی ضائع ہوگا اور باقی جو فانینشل ہی جو چیزیں میس ہینڈل ہوں گی وہ اپنی جگہ ہوں گی تو یہ سو ایٹیوٹ کی ڈیفنیشن ہوگی کہ ایٹیوٹ وہ خصوصیات ہیں کسی انٹیٹی کی جو ان کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے سٹور کرنی ہے ڈیٹا بیس کے اندر انفرمیشن یا ڈیٹا سٹور کرنے آپ نے انفرمیشن تو نہیں کہیں گے انفرمیشن تو جب ڈیٹا ہمارا پروسس ہو جائے گا تو انفرمیشن تو ہمارے پاس اس وقت آئے گی مطلب کہ یہ جو ہم سٹور کر رہے ہیں سٹوڈنٹ یہ جو ہم ہم یہاں سٹوڈنٹ کے بارے میں انفرمیشن سٹور کر رہے ہیں کہ یہ لی ہے جمال ہے یہ سٹوڈنٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو ہم پروسس کرنے کے بعد ہی کوئی انفرمیشن جو ہے وہ نکال سکتے ہیں فارضیم پل یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں کہ وہ سٹوڈنٹ جو جو نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر جو ہیں وہ جن کی ڈیٹا برتا ہے تو وہ کتنے ہیں تو وہ ایک اور دو تو نائنٹی نائنٹی ٹو ڈیٹا برتوالے دو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے ڈیٹا تو ہمارے پاس راف ایکسن فگر ہوتے ہیں اور جبکہ انفرمیشن ہمارے پاس پروسسڈ ڈیٹا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ جو ہمارے پاس ریپورٹس ہیں بیسیکلی یہ یہی کام کرتی ہیں یہاں کیوریز کے ذریعے بھی ہم جو انفرمیشن ریٹیو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی اور ریپورٹس کے ذریعے بھی ہم انہیں ٹیبلز کے اندر سے انفرمیشن ریٹیو کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری جو چیز ہے اچھا اس میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ایٹیٹی ہے اس کو ریکٹینگل کے ذریعے اور جو ہمارے پاس پروپٹیز ہیں یا ایٹیبیوٹس ہیں ان کو ہم اوول کے ذریعے جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں گے اپنے ڈائیگرام کے اندر تو یہ ایک انٹیٹی ریلیشنشپ جو ڈائیگرام جب ہم بناتے ہیں انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام تو اس میں پھر ان سیمبلز کو ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں تیسری ڈائیفنیشن ہمارے پاس ریلیشنشپ کیا گئی لوجیکل کنیکشن بیٹوین ڈیفرنٹ انٹیٹیز تو انٹیٹیز کے درمیان جو ہمارے جو ایک لوجیکل کنیکشن ہے منت کی کنیکشن ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے پاس بک ہے اور ایک طرف بک سٹور ہے تو ان کے درمیان ایک کنیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو اس کی کچھ سنس بنتی ہے کہ بک سٹور ہے ظاہری بات ہے بک سٹور کے درمیان کیا کنیکشن ہو سکتا ہے بک سٹور جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے بکس کو بک سٹور ڈسپلی کرتا ہے بکس کو بک سٹور سٹاک کرتا ہے بک سٹور جو ہے وہ سیل کرتا ہے بوکس کو آہ تو یہ سارے یہ یہ ہمارے پاس یا ہے وہ یہ relationship ہے تو ایک ایک logical connection نظر آتا ہے کہ منتح کی connection جو ہے وہ نظر آتی یہاں logical سمرد ہے وہ نہیں لیں گے وہ جو logicل ہم software کے لیے لیتے ہیں یہاں logical سے مراد ہے یعنی کس چیز کی کسس بنتی ہے جس connection کی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک um centimeter student ہے اور ایک去 ہمارے پاس system میں کہیں جو ہے وہ آہ آہ آ آ اوفیس با effet ہے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کوئی logical connection جو ہے وہ ایسا ہی تو آپ نظر نہیں آئے گا یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی entity ہمارے پاس furniture ہے college school کے اندر اور ایک انٹری ہمارے پاس student ہے تو ان کے درمیان بھی ایسا اچ کوئی logical connection نظر نہیں آتا تو یہاں منت کی connection کی بات ہو رہی ہے مختلف entities کے درمیان اس کو relationship کہتے ہیں اور relationship جب وہ indicate کرتا ہے کہ کیسے entities جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ relate کرتی ہیں کیسے ایک دوسرے سے connected ہیں student entity جو participate کرتی ہیں کسی relationship میں ان کو participants کہتے ہیں جیسے کہ یہ ایک relationship بنا ہوگا ہے اور اس relationship کو جو ہم ایک جو ہے وہ line کے ذریعے simple line کے ذریعے line لگی ہے student یہ تو ایک line کے ذریعے میں relationship کو draw کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس entities ہیں یہ participants کلائیں گی example جو ہے وہ آپ نیچے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں example اس نے ان relationship کو جو ہے وہ جو relationship کا نام ہے اس نے line کو پر جو ہے وہ draw کر دیا یہ ہمارے پاس ہوگی entity یہ ہو گیا ہمارے پاس جو ہے وہ relationship name اور restaurant آپ ان کے آگے جو ہے وہ properties بھی یہاں لکھ سکتے ہیں bookstore جو ہے اس کی properties آپ یہاں لکھ سکتے ہیں بک کی property آپ یہاں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بک کی جو بک کا جو نمبر ہے کوئی یا بک کا جو title ہے یا بک کا جو author ہے اس کے جو ہے وہ آپ یہاں بنا سکتے ہیں اس کے oval farm کے اندر آپ اس کے attributes یہاں property display کر سکتے ہیں یہ diagram جو اس طرح بناتے ہیں جس میں آپ entities کے attributes کو اور entities کے آپس میں relationship کو ان کو نام بھی دیتے ہیں یہی diagram ہمارے پاس جو ہے وہ ای آر diagram کلاتی ہے entity relationship diagram تو یہ definition جو ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے entity relationship کی جو diagram جب آئے گی ہمارے پاس جی students یہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ almost question جہاں ہمارے مکمل ہو چکا ہے کہ data modeling کیا ہوتی ہے اور data modeling کے ingredients کون کون سے بڑا important long question ہے اس کو revise بھی کیجئے گا next ہمارے پاس ایک اور question ہے database design process بڑا آسان سا اور simple سا یہ question ہے یہ بھی ایک long question ہے اور یہ important long question ہمارے پاس یہ important long question ہے اس کو بھی read کر لیتے ہیں اس کو بھی understand کر لیتے ہیں سب سے پہلے database design کی definition ہے تو major جو objective ہمارا database design کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم map کر سکیں conceptual data model کو to an implementation model اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب database design کی بات کر رہے تو اس کا مطلب اس کا main objective یہ ہوتا ہے کہ جو ہم جو ہے وہ logically data model ہم تیار کر رہے ہیں on paper یا on documentation میں جو ہم نے data model تیار کیا ہے analysis کے دوران requirement اکٹھی کر کے وہ ultimately جو ہے وہ implement کیا جا سکے اس کو ایک implementation model جو ہے وہ بنایا جا سکے ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک conceptual model ایک logical model جو ہے وہ تو تیار کر لیا on paper اور اس میں آپ نے بڑی complexities جو ہیں وہ create ایسی کر دیں کہ بعد میں جب آپ اس کو ڈی بی ایم ایس کے اندر جب لے کے گئے تو ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ان جو ہے وہ ہماری جو requirements ان کو وہ پورا ہی نہ کار پائے جو ڈی بی ایم 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 آپ نے select کیا ہے تو ایسا model جو ہے وہ تو اس ڈی بی ڈیزائن کا main objective ہی یہی ہے کہ جو آپ نے ایک conceptual data model سوچا ہے جس کو آپ نے ڈرا کیا ہے آن پیپر آن ڈاکومنٹیشن آپ لے کے آئے ہیں اس کو implementation model میں convert کیا جا سکے اس کو مائپ کیا جا سکے اس کو transform کیا آسانی سے جا سکے اور ڈی بی ایم ایس آسانی سے جو بھی ڈی بی ایم ایس آپ یوز کر رہے ہیں particular ڈی بی ایم ایم ایس آپ ایم ایس ایکس ایس یوز کر رہے ہیں آپ oracle یوز کر رہے ہیں وہ اس model کو جو ہے وہ process کرنے کی قابلیت رکھتا ہو تو یہ ہے database design کا ہمارا مین جو objective وہ یہی ہوتا ہے student اگر آگے ہم بات کریں کہ ڈیفرنٹ جو فیزی ڈیٹا بیس ڈیویلمنٹ پروسس کے ڈیٹا بیس ڈیویلمنٹ پروسس کے تو وہ فیزی مار پاس جو ہیں وہ ہم ڈیاگرام سے دیکھ لیتے ہیں ہمارا پاس پہلا فیز ہے planning کا دوسرا analysis کا تیسرے میں ہم ڈیٹا بیسی کو ڈیزائن کریں گے جس کو فردر دو اسے میں ڈیوائیڈ کریں گے logical اور فیزی کل ڈیٹا بیس ڈیزائن اور اس کے بعد ہم فائنلی اس کو implementation جو ہے وہ اس کی کر دیں گے جہاں جن کے لیے بھی ہم جس سسٹم کے لیے بھی ہم جو ہے وہ database جو ہے وہ project جو ہم تیار کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں planning کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو sdlc system development lifecycle یہ وہی steps ہیں جو system development lifecycle کے اندر آپ نے پڑے ہیں تو planning جو ہے وہ start ہوتی ہے جب ہمارا customer request کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی database system develop کریں اس میں بہت ساری activities جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں اور ان یہ جو activities ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں student کیا identify کرنے کے لیے کیا identify کرنے کے لیے وہ تمام resources جو ہمیں چاہیے اس system کو develop کرنے کے لیے it also identifies the time limits for the completion اور یہ بھی ہم تیہ کریں گے planning کے دوران کہ ہمیں کتنا time لگے گا اس پورے system کو جو ہے وہ complete کرتے ہوئے جو بھی نیا system ہم بنانے جا رہے ہیں جس کی جس کے بارے میں ہم یہ information ساری کٹھی کریں گے next phase کے اندر اس کے مہارے بعد آگا ہے نیلسیز کا فیس نیلسیز کا فیس بھی بیسی ہے جیسے sdlc کے اندر ہے اس میں ہم study کریں گے موجودہ system کو جو current system ہے اس کو detail میں دیکھیں کہ اس میں کیا drawbacks ہیں کیا problems ہیں کیا issues ہیں اور اس میں identify کریں گے ہم ہوں current system جو ہے وہ آپ کا جو کیسے کام کار رہا ہے اور کہاں improvement کی جو ہے وہ ضرورت ہے اس میں جو ہے وہ detail study ہم کریں گے مختلف جو operation پر فارم ہو رہے ہیں ہمارے موجودہ system کے اندر تاکہ ان دیکھیں گے ان operations میں جو ہے وہ کہاں کہاں جو ہیں وہ issues ہیں تاکہ جو ہمارا system ہے جو نیا ہم database system develop کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر student وہ problems یا وہ issues جو ہیں وہ ان کو minimize کیا جائے یا ان کو ختم کیا جائے یہ تو سیمپل دو steps وہ ہی ہیں جو steps ہم sdlc کے اندر پڑھتے ہیں جیسے کہ preliminary investigation planning اور اس کے بعد جو ہے وہ جس میں planning report end پہ ہم summit کر دیتے ہیں اور پھر نیلسز کا ہمارا جو ہے وہ فی start ہو جائے جس میں requirement نیلسز اور data نیلسز وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے database design sdlc کے اندر بھی design phase آتا ہے اس design phase کے اندر student بہت ساری different اور activities بھی ہم perform کرتے ہیں جبکہ اس case میں ہم صرف اس design phase میں جو database design والا part ہے صرف اس کی بات کریں گے آپ ایسی سوچئے کہ sdlc sdlc system development life cycle ہی چل رہا ہے لیکن جب design کا phase آیا ہے student تو design کے phase میں صرف ہم database design کی بات کریں گے جو باقی مالی activities ہیں وہ یہاں ان کی بات ہم نہیں کریں گے تو database design phase کو یہاں دو اسے میں divide کر دیا گیا student پہلا ایسا ہمارے پاس ہے logical model کا جس میں سٹوڈنٹ سیمپل ہی جو ہمیں describe کرتا ہے اس ڈیٹا کے بارے میں جو ہم نے database میں store کرنا ہے اور وہ ڈیٹا کے بارے میں ہمیں کیا بتائے گا it contains the definition of data جو کہ ہم نے database کے اندر جو ہے وہ store کرنا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ سارے rules ہوں گے اور information ہوگی ہمارے structure کے بارے میں ڈیٹا کی type کے بارے میں it is a complete description of data store database student یہ جتنی بھی اس نے بات کی ہے سارا یہ conceptual model جو database کا ہے نا یہ وہ ہے جس میں ہم tag کریں گے یہ ساری چیزیں جیسا کہ اگر آپ کسی database جو بھی ہم نے table بنایا ہے اس کے design بھی میں آپ جاتے ہیں سوٹنٹ یہاں ہم نے کیا tag کیا ہے ہم نے tag کیا ہے کہ یہ fields ہیں اور ان fields کی یہ data type ہے اور ان field کا جو ہے یہ size ہے یہ ساری چیزیں اور باقی جو rules ہیں کسی کو index بنانا ہے کسی کو index نہیں بنانا یہ سارے rules regulation ساری information جو ہے وہ یہاں tag کریں گے logical data پھر design میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو part ہے یہ سارا آپ کا on paper on documentation ہوگا یہ ایک logical model تیار ہو رہا ہے جس میں صرف یہ tag کر رہے ہیں کہ جو data data base میں store ہونے جا رہا ہے اس data کا structure کیسا ہو اس data کی type کیسی ہو data birth اگر میں نے store کرنی ہے تو data birth کے لیے کیا مجھے date and time جو ہے وہ type use کرنی ہے یا میں اس کو simple text کے اندر بھی store کر سکتا ہوں student یہ ساری جی یہاں تیع کریں گے for example اگر میں یہاں جاتا ہوں اور design میں جاتا ہوں student تو یہ date and time student data birth جو ہے اس کو ہم نے کیا رکھا اس کی type date and time student اگر اس کو میں text رکھ دوں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا problem کہاں آئے گا جب مجھے اپنے data میں سے date birth کے جو ہے وہ حساب سے چیزیں سرچ کرنی پڑیں گی مجھے data birth کے حساب سے student کو سرچ کرنا پڑے گا تو پھر کیونکہ وہاں data birth جو ہے وہ student کی جو ہے وہ as a text store ہے تو پھر مجھے وہاں problem ہوگا جب ہم کیوری کریں گے database کو تو پھر performance کے اوپر بھی issue آئے گا ٹھیک ہے جی جب ہم database کو کیوری کریں گے تو اگر یہ data and time field ہوگی تو ہماری کیوری جو ہے وہ ہم اس کو آسانی سے optimize کر سکتے ہیں اور ہمیں جلدی سے result ملیں گے لیکن اگر اس کو text رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے جب ہم اس کو text رکھیں تو جب user اس میں date store کرے گا تو ایک تو ہمیں اس کو store کرتے وقت اس کے اوپر check لگانا پڑے گا کہیں وہ incorrect date store نہ کر دے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اور اس کا format بھی کہیں وہ ایسا نہ store کر دے جو ایک جو ہے وہ date different format store ہے دوسری date different format میں store ہے سٹوڈن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس conceptual model کے اندر logical data design کے اندر جو ہے وہ cover کریں گے کہ ہم نے کون سا data store کرنا ہے اس کا structure اس data کی type کیا ہونے چاہیے اس کی پوری description اور ہم نے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی data dictionary کی تو ultimately یہی آپ کا logical database design کی جو جو اس کے اندر جو parameters ہیں جو properties ہیں جو information ہے یہی آگے چل کے آپ کی جب آپ physical database design کرتے ہیں تو وہ data dictionary بن جاتی ہے تو وہ آگے اگلا step یہ ہی ہمارے پاس physical physical database design کیا ہے یہ last stage ہے جو database design process ہے اس کا major objective یہی ہے کہ اس میں آپ implement کر دے اپنی database کو اس میں آپ نے جو tables بنانے تھے جو files بنانے تھیں جو indexes بنانے تھے وہ آپ create کر دیں گے ہم بات کر رہے ہیں اس کی کہ جب آپ نے logical model جو ہے وہ تیار کر لیا سٹوڈنٹ جب آپ نے logical model جو ہے وہ تیار کر لیا ہے تو اس کے بعد آپ آپ ڈی بی ایم ایس کو use کر کے جو tables آپ نے create کرنے ہیں جو files آپ نے create کرنی ہیں ان files tables کو آپ create کر دیں گے جو آپ اپنے index جو ہوتا ہے وہ ایک data structure ہے جو ہم database میں use ہمارا فاسٹ ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ ان کی آگے ایک پوری تھیوری ہے وہ انشاء اللہ آگے ہم discuss کریں گے جب ہم indexes کے topic کو پڑھیں گے اور بھی بہت سارے data structures ہیں جو use ہوتے ہیں لیکن یہ سب کچھ physically یعنی بقاعدہ طور پر ہم نے یہاں table آ کے بنانا ہے اس process کو ہم student کہتے ہیں physical database design اس کے بعد ہمارا last phase آ جاتا ہے implementation کا تو اس میں کیا ہم کیا کرتے ہیں simply ہم کیا کرتے ہیں اس کو مکمل design develop کرنے کے بعد database system جو اس کو install کر دیتے ہیں اس کو user کے لیے execute کر دیتے ہیں ہم ان کی جو primary location ہے جہاں بھی وہ system اپنا ہم deploy کروانا چاہتے ہیں وہ ہم ساری arrangement کرتے ہیں اس میں جو server ہمیں چاہیے جس type کا ہمیں computer چاہیے جس کو پر ہم نے ساری installation کرنی ہے وہ جو ہے وہ تیار کرنا اور جو network requirements ہیں وہ بھی پوری کرنا وہ سارا جتنا بھی اس طرح کا سارا process ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس implementation میں آ جائے گا جس میں بقاعدہ ہم اپنے database system کو وہاں جا کے اس industry کے اندر جا کے جو ہے وہ deploy کریں گے یعنی کہ اس کو وہاں جا کے install اور execute کریں گے further اس کے اندر student پھر آگے وہ training اور وہ سارے process جو آپ sdlc کے اندر پڑھ چکے ہیں وہ آگے وہ چلتے رہتے ہیں اس student یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ database design process کے جو ہیں وہ چار phases ہیں جس میں سب سے پہلے ہم planning کرتے ہیں جو ہیں اور اس میں ہم تیہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی activities جو ہیں وہ perform کرنی ہے کتنا time لگے سسٹم کو develop کرتے وقت پھر ہم نیلسز کرتے ہیں current system کو تیل میں study کرتے ہیں اس کے problems کو ڈونڈتے ہیں اور تیہ کرتے ہیں کہ ان problems کو کیسے دور کیا جائے گا اور اس کے بعد ہم data process میں سب سے پہلے conceptual model تیار کرتے ہیں کہ جو ہم نے data store کرنا ہے اس کا structure type کیا ہوگی اس کی مکمل description rule regulation کیا ہوں گے کس کے اوپر ہم نے primary کی لگانی ہے کس کو foreign کی بنانا ہے وہ سارا کچھ logical design کے اندرم tag کر لیں گے اس کے بعد physical database design کے اندرم سارا جو ہے وہ database جو ہم نے on paper پورا work کیا ہوئے اس کو ڈی بی ایم ایس کو use کرتے ہوئے table create کر دیں گے files create کر دیں گے اور باقی جو data structure ہے وہ بھی ہم physically وہاں ان کو جو ہے وہ build کر دیں گے اور implementation میں ہم اپنے system کو جا کے وہاں ان کی جو جو location ہے جہاں بھی وہ deploy کرنا چاہتے ہیں آواز آکے اس کو install کریں گے even install اس سے پہلے جو ہمیں server setup کرنا ہے جو network configuration کرنی ہے وہ ساری ہم کریں گے تاکہ اس کو multiple location سے access کیا جا سکے اور ہمارا software جو ہے وہاں جو ہے وہ execute ہو سکے با فردر اس کے پھر آپ کی user training وہ start ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس وہ phases آگے اور یہ ہمارے پاس database design process سٹوڈنٹ یہ دو long question very important long question chapter number 3 کے اندر ہم ان کو مکمل کر چکے ہیں یہ theories ہیں لیکن یہ theories بڑی important ہیں جب آپ فیلڈ میں جائیں گے تو یہی باتیں ہوں گی ہوتی تو یہ صرف باتیں ہیں لیکن جب آپ فیلڈ کے اندر جائیں گے اور یہ وہاں آپ ایک standardize environment کے اندر کام کریں گے تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے تو وہاں پھر آپ کے لیے کافی issues جو ہیں وہ ہوں گے تو بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں کو revise کریں ان کو understand کریں اور conceptually ان کو understand کریں theory کو جو ہے وہ ہم نے کچھ یاد کر کے ایسا جو ہے وہ کچھ نہیں لینا دینا ماس فیس کے کہ آپ exam کے اندر اس کو اچھے طریقے سے لکھ سنگے آج کے لیکچر میں اتنا ہی اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہے تو آپ نیچے سوال جو ہے وہ type کر دیں آہ تاکہ میں اس کو answer کر سکوں relevant question آپ کا ہو کیا جی اگر سوال نہیں ہے تو آپ okay کا message ہے وہ type کر سکتے ہیں آج کے لیے تنا ہی انشاءاللہ next lecture کے اندر کوشش کریں کہ ہم دوبارہ سی کا جو ہے وہ lecture c programming کے طرف جو ہے وہ اس کی series کے اوپر بھی ہم next lecture تیار کریں بہت شکریہ اسلام علیکم